بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ حاضر خدمت ہے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تکبیری تشریق تین مرتبہ پڑھنا بیدت ہے تکبیری تشریق یہ خاص قسم کی تکبیر ہے جو کہ بخر عید کے دنوں میں اس کی ادائیگی ہر مرد عورت پر لازم ہے ہر فرض نماز کے بعد اور یہ نوز الحجہ جو عرفہ کا دن کہلاتا ہے اس کے فجر کی نماز سے شروع ہوتا ہے اور تیرز الحجہ کی آثر کی نماز تک اس کا دورانیہ رہتا ہے اب یہ جو تکبیری تشریق ہے یہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے ہر مسلمان مر عورت پر ہر فرض نماز کے بعد ایک سے زائد مرتبہ پڑھنا نہ تو واجب ہے اور نہ سنت ہے البتہ جو سوال ہے کہ کیا یہ بیدت بھی ہے تو اس حوالے سے وضاحت یہ ہے کہ اگر کوئی ایک سے زائد مرتبہ کو باقاعدہ مستحب سمجھ لے اور زیادہ باعث سواب سمجھ لے اور اس تقرار کو وہ ضروری سمجھ لے یا اس تقرار کو وہ سنت سمجھے تو وہ نظریہ تو صحیح نہیں ہے لیکن اگر کوئی سنت سمجھے بغیر صرف ایک ذکر کے خاطر اس کو دوہراتا ہے بار بار اس کے ادائیگی کرتا ہے تکبیر کی تو اس میں بذات خود کوئی حرج بھی نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ سنت سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے کہ تین مرتبہ سنت ہے البتہ اگر سنت سمجھے بغیر کوئی پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا واجب قربانی کا حصہ وقف قربانی میں دینا جائز ہے اور ایک اور سوال اسی نوعیت کا ہے کہ قربانی کا حصہ وقف کرنے کا زیادہ ثواب ہے یا اپنے لئے قربانی کرنے کا زیادہ ثواب ہے تو پہلے بات تو یہ ہے کہ قربانی جو کہ واجب ہے وہ صرف اس سے ادا ہو جاتا ہے کہ آپ نے اللہ کے نام پر ایک جانور زبا کر لیا ایک بڑے جانور میں ساتھوہ حصہ لے لیا اور وہ زبا ہو گیا تو جب یہ عمل ہو جائے تو آپ کی قربانی ادا ہو گئی اب اس سے آگے گوش وصول کرنا یا وصول نہ کرنا یہ اضافی امور ہے اس کا قربانی کے ادائی کیسے کوئی تعلق نہیں ہے البت اس حوالے سے تفصیل یہ ہے کہ مستحب طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی جب قربانی کرے تو اس گوش کے تین حصے بنائے ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لئے رکھے ایک حصہ جو فقراء اور مستحقین ہیں ان میں تقسیم کریں اور ایک حصہ ذاتی استعمال کے لئے رکھ لیں اب یہ تو ایک مستحب طریقہ ہے لیکن اگر کوئی اس سے ہٹ کر کریں مطلب اس کی فیملی بڑی ہے اور اس کو ضرورت ہے اور پورا گوش اپنے لئے رکھتا ہے تو وہ بھی حرج کی بات نہیں ہے یا اس کے پاس ضرورت نہیں ہے اور پورا گوش جو ہے وہ صدقہ کرتا ہے تو بھی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ زیادہ باعثی ثواب ہیں تو واجب قربانی سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ اس کا گوش آگے آپ تقسیم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وقف کرتے ہیں نہیں کرتے یہ ایک دوسری بات ہوگی اور اس کا ضابطہ میں نے عرض کر دیا باقی یہ جو سوال ہے کہ کیا وقف قربانی کا ثواب زیادہ ہے یا اپنے لئے تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ قربانی وقف کریں گے تو وہ سارا گوش آپ صدقہ کریں گے تو یہ زیادہ باعثی ثواب ہیں اور اگر آپ کچھ گوش اپنے لئے رکھ لیں تو وہ جائز تو ہے لیکن وقف کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ اس کا ثواب کم ہوگا ایک اور سوال ہے کہ اگر قربانی اس کی دعا یاد نہیں ہے اور کوئی کتاب بھی نہیں ہے تو قربانی کیسے کی جائے گی تو ناظرین یہ سمجھنا چاہیے کہ قربانی کرتے وقت بلکہ کوئی بھی زباہ کرتے وقت جو ایک لازمی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس جانور پر زباہ کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ مسنون ہے یہ ضروری ہے اگر کوئی قصدن یہ چھوڑے گا اور اللہ کا نام لیے بغیر جانور زباہ کرے گا تو اس وہ جانور حلال نہیں ہوگا البتہ جو اس کے علاوہ دعائے ہیں جیسے کہ قربانی کے وقت کے خاص دعا ہے کہ جب آپ جانور کو لٹائیں گے خبل رخ کریں گے تو یہ دعا پڑھیں گے اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور کو زباہ کیا جائے اور جانور کا زباہ جب مکمل ہو تو پھر یہ دعا پڑھی جائے اللہم تقبلہ منی کما تقبلتا من حبیبک محمد و خریرک ابراہیم علیہ السلام تو یہ ایک مستحب دعا ہے اگر کسی کو یاد ہے تو اچھی بات ہے اور زیادہ باعث سواب ہے اس کے قربانی زیادہ باعث س برکت ہوگی ہے اور ہر مسلمان کو یاد کرنی بھی چاہیے دعا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو پھر کوئی ایسا ضروری بھی نہیں ہے کہ اس پہ قربانی کا ادا ہونا موقوف ہو بلکہ قربانی ادا ہو جاتی ہے اور جو مزید انہوں نے کہا ہے کہ کتاب اور وغیرہ تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے ایک اور سوال ہے کہ قربانی کے جانور کی تین درگوں کا کٹنا ضروری ہے لیکن یہ اندازہ کیسے ہوگا کہ تین درگیں کٹ گئی یا نہیں کٹیں تو بات یہ ہے کہ جو چار رگیں کٹنی ہیں جس میں تین بھی کافی ہیں تو اس میں جو دو رگیں ہیں سانس کی نالی اور کانے کی نالی بہت ہی قریب قریب ہیں اور پھر جو آگے دو رگیں ہیں بڑی تو ایک ایک جانب ہے اور ایک دوسری جانب ہے تو جب آپ چوری پیریں گے یوں یوں کر کے جانور کے گلے پر اور جانور کے گردن کے آدھے تک تقریباً پہنچائیں گے تو یہ رگیں یقیناً کٹ جاتی ہیں اور ویسے بھی یہ مکروح عمل ہے کہ جانور کا گردن ہی پورا کٹ دیا جائے کیونکہ یہ غیر ضروری تکلیف دینا ہے جانور کو تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے جب آپ جانور کٹنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ رگیں کٹ گئی ہیں اور وہ جو ہے اس سے خون بہرہ آیا ہے تو یہ مشاہدہ کی چیز ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک اور سوال ہے کہ جو قربانی کا جانور ہے اس کا کال دفن کرنا یا درست ہے یا نہیں ہے تو کال جو ہے یہ ایک مال ہے اور ویلیوبل چیز ہے شریعت میں بھی اور عام جو مطلب مارکیٹ ہے دنیا کے حساب سے جو چیزوں کے قیمتیں لگائی جاتی ہیں اس حساب سے بھی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ قیمتی چیز ہے تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ مال کا جو زیاہ ہے یہ بلا وجہ جائز نہیں ہے مال کو اچھے سے اچھے مسرب میں لانے کہ کوشش کرنا یہ اس مالک کی ذمہ داری ہے تو قربانی کا کال کا جب استعمال میں موجود ہے اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو اس کو دفن کرنا اور ضائع کرنا یہ مال کا ضائع کرنا ہے جو کہ جائز معلوم نہیں ہوتا البتہ اگر کسی جگہ کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ قربانی کے کال کو کسی مسرب میں لگائے جائے اور خود بھی کانے کو دل نہیں کرتا مثلا کوئی جنگل میں رہتا ہے اور وہ ایسا کرے تو وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے لہٰذا قربانی کے جانور کا جو کال کا جو مسرف ہے وہ ڈھوننا چاہیے اور اسی میں اس کو خرش کرنا چاہیے اور سوال ہے کہ جناب کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ حضرت سعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی کسی عالم سے سنا ہے کہ ایسا نہیں تھا تو اس حوالے سے بات یہ ہے کہ قرآن میں جتنی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر صاحب تھے وہ ایک نیک آدمی تھے اللہ والے تھے اور ان کی دو بیٹی آتی اور ان میں سے ایک بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں آئی ان کے نبی ہونے کا یا ان کا نام لے کر یہ تذکر قرآن میں نہیں ہے البت مشہور بات یہ ہے کہ وہ حضرت سعیب علیہ السلام تھے اور اکثر مفسرین نے اس کا تذکر کیا ہے اور اس کی تردید کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے تو اس مشہور بات ہی کو لینا چاہیے لیکن اگر کوئی اس سے ہٹ کر بات کرتا ہے تو بھی اس کو بالکل لیا اور قطعی طور پر غلط نہیں کہا جا سکتا کیونکہ حافظ ابن کثیر جو بڑے مشہور مفسر ہے انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ بات اختیار فرمائی ہے کہ وہ حضرت سعیب نہیں تھے بلکہ ان کے چچزاد تھے یا ان کے بتیجے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے تو معتبر مفسرین سے دوسرے اقوال بھی ثابت ہے لیکن مشہور قول وہی ہے کہ حضرت سعیب ہے اور اس مشہور قول ہی کو بیان کرنا چاہیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک سوال کاروبار کے حوالے سے ہے کہ ہمارا کپڑے کا کاروبار ہے اور اس کی نوعیت اس طرح ہے کہ دکانہ اور کپڑا میرا ہے اور دوسرا ساتھی وہ بیچنے پر معمور ہے اور ساتھ یہ ہے کہ وہ ٹیلر بھی ہے اور میں کمیشن کے طور پر نفع دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں آدھا آدھا اور اس کا جو دکان کا جو ماہانہ کرائے ہیں وہ بھی اسی طرح آدھا آدھا کرتے ہیں تو اس طرح معاملہ کرنا جائز ہے نہیں ہے تو اس سوال پر اگر سوچا جائے تو یہاں دو معاملے الگ ہیں ایک یہ ہے کہ وہ آدمی ٹیلر ہے اور اپنی محنت سے کماتا ہے اور عجرت کی صورت میں اس کی کمائے ہوتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس شخص کے ساتھ کاروبار میں ایک ورکنگ پارٹنر کے طور پر شریک ہے کہ پیسہ اور جو سامانی تجارت ہے وہ تو اس کا ہے اور دوسرا آدمی اس میں محنت کرتا ہے تو ان دونوں معاملات کو الگ الگ رکھنا چاہئے کیوں کہ ان دونوں کی نیچر جو ہے وہ الگ الگ ہیں ان دونوں کو میکس کرنا یہ درست نہیں ہے اس سے یہ معاملہ خلاف شریعت ہو جائے گا تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جہاں تک تجارت میں کاروبار میں کام کرنے کی بات ہے تو اس کے لئے اس کی الگ عجرت تے کی جائے اور اس کو عجرت دی جائے مزدوری کے طور پر جو بھی مناسب ان کو لگے وہ اس کے لئے تے کیا جائے جو ایک لمسم عجرت ہو جو اس کو بہرحال ملے گی اور اس میں یہ صورت بھی ممکن ہے کہ عجرت کا کچھ حصہ تو متعین ہو مثلاً دس آزار اور باقی یہ کہا جائے کہ جتنا نفع ہوگا تو اس کا مثلاً پانچ فیصد بھی آپ کو دیا جائے گا تو ان دونوں چیزوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے لیکن بارحال یہ اجارہ ہی کہ طور پر اس معاملے کو ڈیل کرنا ہوگا اس میں شرکتداری کی صورت جو ہے وہ درست نہیں ہے باقی یہ جو دوسری بات ہے کہ وہ ٹیلر ہے اور ٹیلر کے طور پر وہ کام کرتا ہے تو اس میں ایک دوسرا معاملہ ان کو کرنا ہوگا جس کو فقہ میں شرکت العمال کہا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ دو آدمی کسی کام کے سے متعلق ہو ماہر ہو اس کام سے وابستہ ہو اور وہ آپس میں یہ معاہدہ کرے کہ ہم دونوں لوگوں سے کام لیا کریں گے اور پھر اس کو انجام دیا کریں گے اور جو اجرت ہوگی وہ اس اس تناسب سے تقسیم ہوگی تو یہ دونوں آپس میں یہ معاہدہ کرے کہ لوگوں سے کپڑے سینے کیلئے لیا کریں گے اور دونوں کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ آرڈر اصول کریں اور اصولی کے بعد پھر کوئی بھی اس کے سلائے کر لے یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں ہی سلائے کے عامل میں شریک ہو صرف اتنا ضروری ہے کہ دونوں کو آرڈر لینے کی اجازت ہو تو اس معاملے میں پھر یہ شراکتداری ہو سکتی اور فیصلی طریقے سے نفع جو ہے وہ دیکھ کیا جا سکتا ہے تو یہ دونوں معاملے اس طریقے سے کرنے چاہئے تو آج کی مجلس کے لئے اتنا ہی کافی ہے باقی انشاءاللہ والسلام علیکم